اسلام علیکم خاتین و حضرات ترکی کی تاریخ پر بنایا گیا ارتقل ڈراما جسے دنیا بھر میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ بہت سے غیر مسلم نے بھی دیکھا اس جامعے کا سہر جب پاکستانیوں پر تاریخ ہوا تو پی ٹی وی نے اس کی اردو ڈیپنگ شروع کر دی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ مشہور کریکٹرز کے وائس آور آرٹس دکھائیں گے تو ناظرین و سامین اس سے قبل کے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کیا جائے ہم گزارش کرتے ہیں کہ لاؤڈ لینڈ کو لازمی سبسکرائب کر لیں نمبر وان امیر سادودین کوپیک اس جامعے کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس جامعے کا سب سے بڑا غدار اور لالچی انسان امیر سادودین کوپیک ہے خطرناک اور فریبی چالیں اس شخص کی کردار میں واضح نظر آتی ہیں سادودین کوپیک کی آواز کو اردو میں ڈب کرنے کے لیے آصف علیہ آس کو چنا گیا لیکن یہ چناو آسان نہیں تھا آصف علیہ آس کو گیارہ آڈیشنز کے بعد چنا گیا تھا نمبر ٹو سلجان ہتون اگرچہ اس کے کردار کو پہلے سیزن میں خاص پسند نہیں کیا گیا لیکن دوسرا سیزن آتے ہی یہ اس رامے کی جان بن گئی اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اردو ڈبنگ کے لیے اس خطون کے پیچھے کون تھا اس روپدار خطون کو اردو آواز دینے والی سید مریم ریزوی ہیں شاید آپ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے تو چلیں آپ کی حیرانی میں مزید اضافہ کیے دیتے ہیں یہی خطون ارتگل غازی کی اردو سکرپٹ رائٹر بھی ہیں نمبر ٹھری گوکچے ہتون گوکچے اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں اس کے نیگٹیو رول کے باوجود لوگوں نے اسے بہت پسند کیا گوکچے ہتون کی آواز کے پیچھے پاکستانی ووکل آرٹسٹ سارا گل تھیں نوروز مبارک ہو میری طرف سے دعا ہے کہ ایسے طرح پشالی رہے نمبر ٹھری گوکچے ہتون ان دونوں خواتین کے کردار ڈرامے میں بلکل اوپزیٹ ہیں آئیکس ترگت کی پہلی بیوی نڈر اور باہمت خطون ہیں جبکہ ہفزہ ہتون کا کردار بلکل مختلف ہے کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اب آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ان دونوں کی ڈبنگ ایک ہی خطون نے کی ہے جن کا نام ایمن زہرہ ہے نمبر فائیو ترگت غازی صرف ارتگل کے ہی نہیں بلکہ تمام ناظرین کے بھی فیورٹ ہیں ترگت کی وفاداری اور شجاعت اس کی شخصیت کے نمائع اور صاف ہیں اس غازی کی قیدار کو اردو آواز میں بدلنے والے محمد نعیم ہیں نمبر سیکس بمسی بے دوستو یہ ڈرامے کے وہ کردار ہیں جن کے مزاہیہ انداز محبت بہادری اور وفاداری نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا بمسی کی آواز جو آپ پی ٹی وی پر سنتے ہیں وہ پاکستانی ووکل آرٹسٹ محمد ناصر کی ہے نمبر سیون ہائیما ہاتون اس ڈرامے کی سب سے بہادر ذہین نڈر اور طاقتور ترین خاتون اور سب کی امہ ہائیما ہاتون ہیں اس خاتون نے کبھی کسی معاملے یا مسئلے میں ہمت نہیں ہاری ڈرامے میں آپ کو سنائی دینے والی ہائیما امہ کی آواز دراصل شینی اختر کی ہے نمبر ایٹ گندوز بے اس بچے نے ڈرامے میں بہترین ایکٹنگ کر کے سب کو حیران کر دیا اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح یہ اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے کوشہ ہے اس بچے کے پیچھے چھپی آواز پاکستان کے چھوٹے آرٹسٹ علی عباس کی ہے جو اس کی سیم کوپی لگتے ہیں نمبر نائن ارتقل غازی دوستو ارتقل کا کردار محبت غصے بہادری شجاعت عقل مندی اور بہت سے جذبوں سے سرشار ہے یہ ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں اور ان کی بہادری سے دشمن بھی کامتے ہیں ارتقل کی کردار کو اردو آواز دینے کے لیے احتشام الحق کا انتخاب کیا گیا نمبر ٹین ارتقل کی محبت میں محل چھوڑ کر قبیلے کو اپنا گھر بنانے والی یہ خاتون سب کے دلوں میں گھر کر چکی ہیں اس ڈرامے میں حلیمہ خاتون کئی مرتبہ تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے نظر آتی ہیں حلیمہ سلطان کی آواز کے پیچھے ووکل آرٹسٹ ربیہ کرن ہے جس نے اپنی آواز سے حلیمہ کے کردار میں مزید جان ڈال دیا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل لولینڈ کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے موسیقی